بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جن کی شادی کو دس سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی کوئی بھی نہیں ہے یعنی ان کے ہاں اولاد ہوئی نہیں بلکل تو ان کے یہ وظیفہ آپ کو بتا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی زبادرست ہے تو جو لوگ یہ وظیفہ یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ہاں اللہ پاک خوشخبری دیں گے خوشخبری ان کو دکھائیں گے کہ بیٹی یا بیٹا ضرور پیدا ہوگا اور یعنی دونوں بیٹا پیدا ہوگا بیٹی بھی ہوگی بیٹا بھی ہوگا آگے پہ چیسرہ اللہ پاک مزور ہوگا اس وظیفے کی برکت سے یہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور وظیفہ کیا ہے کہ پارا نمبر سکس لا یحب اللہ پیج نمبر ایک سو ایک سورہ مائدہ اس میں ہے آیت نمبر سترہ جو شروع شروع تو آخر یہاں سے ہو رہی ہے کہ لعظ کا فرلہ ذنسہ آپ نے پڑھنا یہاں سے اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہوگا تو یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ یعنی جو زوجان ہیں یعنی میاں بیوی دونوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں یا ان دونوں کو کچھ دوسرا بندہ بھی پڑھ کرتے سکتا ہے یعنی جیسے ماں ہے ساس ہے بھائی بہن جو بھی یہ گھر میں بڑا ہے اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے طریقہ خود کریں گے تو زیادہ اچھ ہوگا کیوں کہ ان کا جو فوکس ہوگا وہ صرف اور صرف اولاد پر ہی ہوگا کہ اللہ پاکہ میں خوش نصیب فرمائے اور اگر کوئی اور بھی کر کے دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ وظیفہ تو اس کا یہ ہے کہ اس آیت کو آپ نے روزانہ یعنی روزانہ اول آخر تین تین مرتبہ ذرہ پاکہ پڑھنا ہے اور درمیان میں اکتارس مرتبہ یعنی یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک اکتارس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے وہ دونوں میاں بی بی کھا لیں یا ان کو کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ کہ گیارہ دن تک آپ یہ وظیفہ کریں گے گیارہ دن تک آپ یہ وظیفہ کریں گے یعنی گیارہ دن سوری آگیا ہے کرنا تو آپ نے اکتارس دن تک یعنی اکتارس دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا اور تین سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہوگی پہلے یہ بات کر دیئے کہ گیارہ دن وہ نہیں ہے اکتارس مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا اکتارس دن تک اکتارس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا اور تین سو مرتبہ یہ اول آخر تین تین مرتبہ ذرہ پاک دمیان میں تین سو مرتبہ کہ یہ آیت پڑھ کر آپ نے کسی میٹھی چیز کے وظیفہ کر کے ان میاں بی بی دونوں کو کھلا دنی ہے یا وہ دونوں کر رہی ہیں وہ دونوں اکتارس دن تک تین سو مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اسے مرتبہ چیز پر دم کر کے وہ خود کھاریں تو انشاءاللہ اس دوران ان کو عمل حمل ٹھائے جائے گا بی بی کو اور انشاءاللہ کہ وہ گھر میں خوشی بیٹی ہوگی یا بیٹا جو بھی ہوگا اللہ پاک مدور ہوگا وہی خوشی آپ کے گھر میں آ جائے گی اور آپ کے گھر جو ہے وہ سونی سونی یعنی گود آپ کی بھر جائے گی اور گھر میں ایک خیزونا سا پیدا ہو جائے گا آپ کے چاندر سا بیٹا یا چاندر سا بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوگی انشاءاللہ تو بہت اچھا وظیفہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں جن کو اولاد کی ضرورت ہے جن کی ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ بھی اولاد جیسے نیمہ سے مستفید ہو سکیں اپنے خیال رکھیں گا اللہ حافظ